بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پہ انفورچنیٹلی بات نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے وہ ہے ورک پلیس حراسمنٹ کا ورک پلیس حراسمنٹ یہ حراسگی جس کو ہم نے اردو میں ترجمہ کر لیا ہے جس کا کہ لوگوں کو کسی بھی گروپ کو یا ایک انڈویجیل کو یا ایک گروپ آف انڈویجیلز کو کسی خاص طریقے سے ان پہ کچھ فکریں کسنا ان کے بارے میں کچھ ایسی گفتگو کرنا کومنٹس پاس کرنا جوک سپاس کرنا ان کو ڈیمین کرنا ان کو یعنی کسی طرح سے ان کی تظلیل کرنا شکلیں ہیں مختلف حراسمنٹ کی جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جس میں خاص طور پر جو لوہر کارڈر کے لوگ ہیں ان کو اس طرح سے گفتگو کرنا کہ وہ بالکل ان کی عزت نفس ختم ہو جائے یا مجروح ہو جائے بہت شدید طریقے سے یہ بھی حراسمنٹ کی شکل ہے اور اسی طرح سے کسی ایک خاص گروپ کو ٹارگٹ کر لینا کہ کچھ لوگوں نے ایک اور گروپ بنا لیا اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں اور ان کے گروپ کو جس گروپ کے پاس ذرا طاقت زیادہ ہے سمحاؤ وہ اس گروپ کو کسی نہ کسی طرح سے نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لفظوں کے ساتھ اور وہ اس طرح کے معاملات میں کہ جس میں صرف لفظ نہیں ایکشنز بھی اس میں شامل ہیں جس کے ساتھ وہ ان کو مستقل ان کو ایک طرح سے ان کے اگینس ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں ان کے اگینس امتیاز برت رہے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی سائٹ پہ ان کو پوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی حراسمنٹ کی شکل ہے یہ سب حراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور جو اس کی ایک بہت بڑی شکل ہے خاص طور پر پوری دنیا میں وہ خواتین کے اگینسٹ ہے which is the women harassment in work place actually اور دیکھئے یہ اس کے تو statistics unfortunately available نہیں ہیں کہ کتنے لوگوں کو کتنے لوگ power struggle میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو undermine کرتے ہیں مختلف طریقوں سے یا کتنے bosses ہیں جو اپنے team members کو individually کچھ لوگوں کو بیچ میں سے target کر لیتے ہیں اور ان کو مستقل ان کی تظلیل کرتے رہتے ہیں اس کے statistics available نہیں ہیں لیکن ظاہرہ مجھے ایک بہت لمبی عمر ہو گئی کام کرتے ہوئے so i can say safely کہ غالباً 80 to 90% bosses ایسے ہیں اور 80 to 90% work places ایسی ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ہو رہا ہے اور یہ یعنی اتنی بڑی اور یہ دن بہ دن بڑا ہے اس میں کمی نہیں ہوئی یعنی پہلے یہ معاملہ ذرا کم تھا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس وقت تو یہ peak پہ ہے actually i mean when we talk of 80 to 90% تو it is almost everywhere you know یہ harassment کی ایک تو یہ شکل ہے جو مختلف شکلوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ اس میں men women کی کوئی کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں خواتین کی اگنس بھی ہو سکتا ہے مردوں کی اگنس بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ وہ ہے جو ذاتی طور پہ ان کی توہین اور تظلیل اور ان کو بالکل کہیں کورنر میں لگا دینا یا ان کو دیوار سے لگا دینا یا ایسے کام جو ہیں یہ وہ ہیں جو ہو رہے ہیں workplace harassment جیسے میں نے کہا ہے اس کی ایک بہت تکلیف دے شکل خواتین کی harassment ہے اور جب خواتین کی harassment کی بات آتی ہے تو وہاں پہ typically gender based گفتگو ہوتی ہے یعنی ایسی گفتگو ایسے jokes ایسے comments جو خواتین کو target کرتے ہیں جس میں جب actions پہ آتے ہیں تو باقاعدہ پھر اس میں sexual advances بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کے messages بھیجے جاتے ہیں تصویریں بھیجی جاتی ہیں اور کئی طرح کے کام کیے جاتے ہیں جس سے جس میں بہت explicitly sexual element شامل ہوتا ہے اور یہ بے شمار ہے میں statistics پڑھ رہا تھا دنیا بھر میں کوئی 54% to 81% developed worlds میں جہاں پہ stats یا اکٹھے ہوتے ہیں جنرلی وہاں پہ خواتین کے against workplace harassment جو report ہوتی ہے 54% to 81% خواتین harassment report کرتی ہیں اور پاکستان کے جو statistics ہیں پاکستان میں بھی اتفاق and statistics available ہیں 93% خواتین harassment report کرتی ہیں 93% which means practically every woman every woman and every girl that goes out to work ابھی public کی بات نہیں ہو رہی وہ تو 100% ہے پاکستان میں harassment تو جو بچیاں سکول جاتی ہیں کالج جاتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں وہ تو شروع سے harassment کے شکار ہیں اور کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے اور even جو اس میں بھی فرق ہے جن بچیوں کے والدین ان کو چھوڑ آتے ہیں لے آتے ہیں وہ کچھ ان کی بچت ہو جاتی ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتی جاتی ہیں جو ایک بڑی مجورٹی 100% of them get harassed at some point in their life or at most points in their life لیکن جو workplace harassment ہے وہ بھی 93% ہے پاکستان کی تو یعنی 146 ملکوں کی سٹیٹسکر پاکستان 142 میں نمبر پہ تھا یعنی اس قدر ہم نیچے جا چکے ہیں کہ 142 میں نمبر پہ پاکستان میں خواتین کے against harassment ہے workplaces میں which as I said is almost everywhere یعنی کوئی workplace ایسی نہیں ہے جہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں ہر خاتون کے against harassment نہیں ہو رہی اور بلکہ مجھے یاد ہے ایک workplace پہ مجھے خبر ملی میں کسی کسی function کو head کرتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ کوئی supplier یعنی کوئی باہر سے ایک صاحب آئے اور reception پہ خاتون بیٹھی ہوتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کہی کسی کو یعنی ہمارے department میں کسی staff کو انہوں نے وہ بات کہی اور وہ کچھ immediately تو نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد somehow مجھ تک بھی خبر پہنچی کہ فلان صاحب نے فلان اس بچی کے بارے میں جو reception پہ بیٹھتی ہے انہوں نے ان کے ساتھ پھر سلوک کیا ان موصوف کے ساتھ تو لیکن this is how people think you know and this is how people act کہ وہ ان کا کوئی واسطہ نہیں کو لینا دے نہیں he's a supplier you know and he's dependent for business on that company a major part of his business was coming from that company and he had the as he had یعنی اس وقت تو حالم یہ ہے کہ ٹک ٹک کی وجہ سے خاص طور پہ جس میں کچھ خواتین بھی advance کر رہی ہیں وہ بھی اپنی ٹک ٹک بہت شاک سے ڈالتی ہیں مختلف طرح کی حرکتیں کر کے الڑکے بھی ڈالتے ہیں تو پبلکلی تو میں نے کہا وہ ہنڈڑ پرسنٹ ہو گیا کام اب تو کسی کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن ورک پلیسز پہ بھی اس کا مزید influence آیا ہے یعنی وہ تمام پڑی لکھی خواتین جو ایک اچھی ایڈوکیشن لے کے ایک اچھے ارادے سے کام کرنے کے لیے آتی ہیں اور وہ اپنا دیکھئے کسی کی مجبوری ہے کام کرنا یا کسی کی مجبوری نہیں ہے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں کیا ان کو کام نہیں کرنا چاہیے مرد عورتوں کو انہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے انہیں بھی کام کرنا چاہیے ہر شخص کو کام کرنا چاہیے تو اس لیے یہ جو گفتگو ہے نا اس کو راستے میں یہ رکاوٹیں راستے میں اور دفتر میں نہیں ہونی چاہیے یعنی ہم اگر کارپوریٹس ہیں اور آگنیزیشن ہیں اور ہم ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دے سکتے کسی کو کام کرنے کے لیے تو یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ ہو رہی ہے اس سٹاف بچاری کیا کریں کس کو ریپورٹ کریں یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے اس سچ وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے بنا دیا ہے کوئی اقاد ادارہ لیکن وہاں پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی عزت خراب کریں وہ تو دوسرے کی تو عزت خراب نہیں ہوگی دوسرے اگر اگر بچاری کے حق میں فیصلہ ہو بھی جائے تو کوئی سدائیں نہیں ایسی خاص کہ جس سے کوئی رکھ سکے گا جس سے کوئی ڈیٹرنس ہو سکے گی اس کی there is no ڈیٹرنس ایکچیلی اور ہمارے حالات میں ہو بھی نہیں سکتی تو ورک پلیس حرسمنٹ is ایک کاز جس پہ آپ کو مجھے ہم سب کو کام کرنا چاہیے اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں خاص طور پہ جہاں پہ you have a certain influence آپ کی پاس ایک certain power ہے آپ ایک corporate میں کام کرتے ہیں organization میں کام کرتے ہیں آپ ایک ایک بڑے افسر ہیں آپ ایک درمیانے افسر ہیں آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو protect کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے حق میں بہتری کر سکتے ہیں اور آپ کفتگو کر سکتے ہیں تو اس کو اپنی ذمہ داری بنا کے شروع کیجئے دیکھئے خواتین ہمارا ہی حصہ ہیں اور وہ کسی کی بھی گھر کی خاتون ہو اس کی عزت ہمارے لیے اتنی ہی محترم ہے جتنی ہمارے اپنے گھروں کی خواتین کی محترم ہے اور دیکھئے اچھے برے لوگ ہر جاگہ ہوتے ہیں آپ کہیں گے کہ خواتین بھی اچھی نہیں ہوتی fine تو خواتین بھی کچھ اچھی نہیں ہوتی تو what's the big deal about it تو مرد تو بے شمار اچھے نہیں ہوتے مرد تو سارا وقت کسی نہ کسی advance کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ جہاں ان کو موقع ملے کچھ کر لیں تو اس لیے یہ کوئی ایسا بڑا argument نہیں ہے as a general principle we need to protect our women and we need to provide them safe environment کہ جہاں پہ وہ اتمنان سے کام کر سکیں اپنی اپنا career بنا سکیں اپنی روزی کما سکیں اپنی اگر ان کی کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری کو اپنی دور کر سکیں اپنے اپنی محنت سے اور اگر ان کی مجبوری نہیں بھی ہے اور ان کا بھی right ہے ambitious ہونا اور زندگی میں grow کرنا اور کسی اچھی جگہ پہ پہنچنا اور اپنی achievements کرنا اور یہ سب کو موقع ملنا چاہیے تو آئیے اس کوشش کو شروع کریں اور اس کوشش کو جاری رکھیں کہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے workplaces کو محفوظ بنائیں آرامدے بنائیں ایسی جگہ بنائیں جو اتمنان بخش ہو جہاں پہ آتے ہوئے انہیں پریشانی نہ ہو کہ وہ ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں ہر روز کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور جس سے ان کی بہت زیادہ ان کی self respect بھی hurt ہوتی ہے اور ان کا پورا peace of mind shatter ہوتا ہے تو ایسی جگہ نہ ہو بلکہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ وہ peace of mind کے ساتھ جا کے تسلی کے ساتھ جا کے کام کر سکیں اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین